موسیقی سلام علیکم ناظرین پروگرام خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے میں اثر خان آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہے جناب اکبر منشی صاحب ممبئی سے جو چیئرمن مینجنگ ڈریکٹر ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایکسس ممبئی تو دوستو چلیے بات کرتے ہیں انسانیت کی انسانیت کی خدمت کی خدمت خلق کی کس طریقہ سے ہونی چاہیے ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں اور ساری دنیا میں گلوبلی جو لوگ پاورٹی کہ بلو پاورٹی ہے اور میڈل کلاس ہے یہ لوگ ہمیشہ سفر ہوتے ہیں ساری جگہوں پہ ہر طریقے سے تو دوستو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب اکبر منشی صاحب چلیے دوستو بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام سب سے پہلے تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے سٹوڈیوز میں بہت بہت شکریہ آپ اپنا خیمتی وقت نکال کے ہمارے سٹوڈیوز میں آئے آج ماشاء اللہ تو اکبر صاحب سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنے بارے میں بتائیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں اپنی ارگنائزیشن کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ارگنائزیشن ہے جو انٹرنیشنل یومن رائٹ ایکسس سے جانی جاتی ہے اور اس کا ہمارے کم یوز جو ریلی پڑھا ہے جب ہم لوگ فیس کرتے ہیں پروبلمز اور جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو جب ہمیں ریالیس ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بیفور وین ایف شٹارٹیڈ دیس اس سے پہلا ہمیں پتہ نہیں تھا what position will be holding ہم کیا کرنا چاہ رہے اور کیا کریں گے بس لولی بس لولی دی بائی دی we came to know how strongly we are building a bridge between a government and with the common people آپ کا جو فیملی بیگراؤنڈ ہے آپ جی جو ہے وائف کی پریکٹیس کی تعلق سے بھی کچھ بتائیں کس طریقہ سے جو ہے یہ actually it came to my mind when my wife is a practicing lawyer from last 27 years in mumbai she is practicing in a high court and i have seen lot of cases coming to her and all those cases the people they are coming they can approach a lawyer a good lawyer a good doctor they are very well to do and in in this I have seen that some people who are who are who have problems and they don't get a proper approach they cannot go to the lawyer تو اس کے لئے ان کے کام نہیں ہوتے وہ سفر ہوتے تو اس کے لئے ہم نے یہ بریچ ڈیولپ کیا ہے ایکسس کا کہ وہ لوگوں کے ہم کام کر سکے free of cost we can give them medically help educationally help اور legal تو یہ جو organization ہے international human rights access یہ کب آپ نے شروع کی see i was there in this field from last 10 years i was working with some other organizations کافی کام کی ہم نے مہنت کی but i find the thing was not doing well it was not up to the mark جو میں چاہتا تھا کس طریقے سے کرنا ہے کس طریقے سے approach کرنا ہے وہ نہیں ہو پا رہا تھا so last year we have decided with some group of people کہ why not we start by our own self اور جب الحمدللہ ہم نے start کی تو کافی لوگ ہمیں ساتھ جوڑے اور اچھے سے اچھے ہم نے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچایا ہے مدد پہنچائی ہے اور ہر طریقے سے ہم ان کے ساتھ اترے جب آپ یہ شروع کر رہے تھے organization تو آپ کے کیا مشکلات کیا challenges جو ہے آپ کو face کرنا پڑا see first thing when we started the organization تو لوگوں کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ بہت ساری organization ہے اور most of the organization they come up with the people for the money تو یہ ہم نے بھی face کیا ہے ہم نے کسی سے donation نہیں لیا ہے the donation comes through our members جو willingly help کرتے we never go for the donation we know never work for اور جب ہم نے ہمارا کام شروع کیا لوگوں کے دل میں جگہ بنی بنتے گئے اور بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے and we have started in mahrasra حمدلللہ اللہ کا کرم ہے آج کی تاریخ میں we are all over india gujrat میں ہوں punjab میں ہریانا میں اے پی میں ہر جگہ پہ and well as well ہم ادھر بھی ہے جو جگہ پہ human right نہیں ہے جیسے gulf country muslim law ہے لیکن human right کا مطلب یہ نہیں ہے کہ government سے لڑنا یا وہ کوئی چیز ودہ قانون نہیں ہے اسے وہ نہیں ہے ہمارا aim یہ ہے کہ لوگوں کو help پہنچا ہے not in a way of money in all the way help بولے تو ایک انسان جو دوبائی میں رہتا ہے family ادھر رہتی ہے is suffering for something وہ باکیلا ہے تو وہ کس کے پاس جائے گا اس کا کوئی بھائی نہیں ہے کوئی رستے دار نہیں ہے is all alone so that time when they approach us جس طریقے سے مدد پہنچانی ہے ہمارے دوسرے member available ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں so we are everywhere all over the world جدہ human right کا نام نہیں ہے ادھر بھی ہم موجود ہیں کیا بات بہت خوبصورت کافی ایسی organization سے جو amnesty international united way اور red cross جو انٹرانشنلی کام کرتی ہیں تو یہ جو آپ کی organization ہے international human rights access کیا یہ صرف کسی ایک جو ہے community یا ایک طبخے کو صرف کرتی ہے یا ان جنرل یہ سبھی کے لئے نہیں ہماری organization ہے red blood کو صرف کرتی ہے بہت خوبصورت زبرتست ہے اس سے علاوہ کوئی blood رہے گا تو اس کو نہیں کرتی ہے ریڈ blood رہ گا ضرور بالکل انشاءاللہ ہمیں ضروریں گے تو آپ کچھ ایسے واقعات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں جہاں آپ نے کسی کے problems کو جو ہے حل کیا ہے مطلب کسی کو حل کی ضرورت کی کافی problem حل کیا ہے when i have started my own office it was a very first day میں نے interview رکھا تھا شٹاف کے لئے میں پاس کافی شٹاف آئے اس میں ایک بچی آئی جس کو ہم نے select کیا تو اس کو ہم نے جب timing بتائی صبح 10 till 5 تو اس نے اپنے problem رکھی کیا نہیں میں صبح college کا time میں میں یہ time سے یہ time سے لگا سکتی ہے اس کے بعد میں میں نہیں آ سکتی ہوں کیونکہ میرے کو پڑھنا جارور ہی ہے اور وہ پڑھائی کے لئے میں earning کرتی ہوں تو اس کے problem کی وجہ سے اس کو جاب نہیں مل سکا instead of giving a job we've paid a college fees seeking for a job we arranged for a job where she was staying according to her timing that was my first case where I've started first case کیونکہ اس کے لئے اس کی پڑھائی important تھی اور جب ہمارے پاس یہ realized ہوا کہ یہ بچے کو یہ چیز کی جورت ہے تو that was the first thing I've done in my office جب آپ یہ organization شروع کیے اور اب آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ کے کیا key team players ہیں جو national calamities یا کوئی disasters tsunami rights communal rights یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں تو کیا آپ لوگ جاتے ہیں help کرنے کے لئے جی بالکل جیسے ریڈ کروز کا آپ نے پہلے بھی نام لیا ہے تو ریڈ کروز کے پاس کبھی کبھی من پاور کم پڑتے ہیں it's not that we are equally to ریڈ کروز they are doing excellent work we salute them اور اس میں ہم یہی کر سکتے کہ جیادہ سے جیادہ ہم ان کے سپورٹ میں آوے ان کے بینرز پہ ہم کام کرتے ہیں ہم ہمارے بینرز کے لئے نہیں کام کرتے ہیں ہم کام کرنے کے لئے مدد پہنچانے کے لئے کام کرتے ہیں and we give them a total manpower اگر اللہ نہ کرے ہندوستان میں ہیں تو ہم ادھا پوری manpower دیتے ہیں اگر دوسری کنٹری میں ہیں we try to reach with all the other members who are available over there to support them تو ہم اس طریقے سے مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اور بہت ساری انجیوز ہیں who are along with us پورا گروپ بنا کے کام کرتے ہیں بہت خوبصورت ممبئی کی بات ہو رہی ہے آپ کا ہیڈ آفیس ممبئی میں ہے تو وہاں پہ جو ہے کافی سب کو پتا ہے اسلم ڈاک ملینئر and جو ہے دھاراوی and کئی ایسے لوگ جو سٹرگلرز بھی کئی آتے ہیں جو بلو پاورٹی یا پھر جو ہے ہارڈلی سٹرگل کرتے ہیں تو ان کی کیا جو ہے کامن پرابلمز ہوتی ہیں وہاں پہ اور آپ کی اورگنیزیشن اس کو کیسے جو ہے سولو کر سکتی سب پرابلم تو with every ریچ پیپل پور پیپل and میڈل کلاس پیپل ریچ پیپل لائر کے پاس جا کے اپنی پرابلمز سولو کرتے ہیں میڈل کلاس اور جو پورٹی لائن کے بلو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ پورٹی لیے کافی نجیئو کافی اپنی پیپل they are willing to pay the fees لیکن جب ٹیوشن کی بات آتی ہے تو ٹیوشن کیلئے nobody stand with them آج امیر کا بچہ اندو یا گریب کا جتنا سکول important ہے اس سے زیادہ important ٹیوشن سے classes ہے and that is more costlier than that اگر ہم ان کو classes میں support نہیں کریں گے how are they going to pass their exam تو ہم کیا کہتے ہیں we take care of those classes اگر کوئی food کے لئے آتا ہمارے پاس تو ہم اس کو ایک دین یا ایک مہنے کا food arrange نہیں کرتے we see to it complete 12 months you know 12 months اس کو ہم ریشن پہنچا ہوئے medicines کا treatment ہے complete اس کا cure ہوتا ہے جب تلق hospital کا جو بھی benefit discount لینا ہے یا ہمارے pocket سے pay کرنا ہے we take care of that we don't leave people in a meat of the way پروفیشن سے مارشل آپ businessmen ہیں جی بالکل اور کافی عرصے سے جو ہے ممبئی میں actively کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک بڑا important سوال ہے کیا آپ کا کوئی political interest ہے آپ politics میں آنا چاہتے ہیں actually before this interview میں کوئی politics سے link نہیں ہوں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے کبھی ہم نے لائپ میں سوچا بھی نہیں تھا کہ پولیٹکس سے ہم نجھک جائیں گے لیکن میں بھی انشاءاللہ ان فیوچر وی آر ٹھنکن آف گٹن انوال انتو پولیٹکس نوٹ بکاوز آب می سکھ جو لوگوں کے لئے میں کام کرتا ہوں جو لوگ میرے ساتھ جوڑے وے ہیں ان کے ڈیمانڈ کے اوپر وی آر ٹھنٹر تو دا پولیٹکس ان دا میئن پرسن بیانڈ آنا آجاری جی شری آنا آجاری جی جو انہوں نے اتنی مہنت کی ایک سٹیننگ بنائی لوگوں کے انڈرسٹیننگ ملایا کہ آپ لوگ آئیے بھار آئیے ہاں سو وی ڈونٹ وانڈ کیا انہا آجاری نے جو بھی کیا وہ ویس جاوے آگر ہم آج ہم لوگ نہیں بھار آئیں گے تو پھر ہم کبھی بھار نہیں آئیں گے سو وی آر ٹیکنگ ڈیس ٹیپ along with the good people جسی کا پولیٹیکل بیگرانڈ نہیں ہے وہ لوگوں کو ہم invite کر رہے ہم میں چاہتا ہوں دیکھنے والے لوگوں سے بھی if you are not connected to the politics but this is the time you have to come out and get gather اگر ہم politics دور دور سے یہ دیکھتے رہ گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے we have to reach the parliament and that should be our goal اور انشاءاللہ we'll do it انشاءاللہ ناظرین باتچیت کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بسنس چل رہا تھا شہر میں یہ ایشو سے پہلے اور یہ ایشو کی شروعات میں اور اب کیا فرح پڑا باتچیت کا سلسلہ ایک طالب و علم ابحثو عن التراث الاسلامی شائری کو میں نے ہمیشہ اہم درجہ دیا ہے اور مجھے گھر بیٹھے اگر کوئی کام ازدہ سے مل جاتا تو میں کر لیتا ہوں ایک لمبا عرصہ ایسا گترا جب اردو صحافت کا ریکنیشن تو رہا مگر جو اس کے اندر ایک فائر محسوس کی جاتے تھے وہ بعد میں نصر نہیں آئی جو بھی بنے میڈیا کی آواز ہم بنائیں گے بحث کا موضوع دیکھئے پروگرام خاص ملاخات روزانہ شام ساڑھے چار بجے صرف منصف ٹی وی پر ناظرین پروگرام خاص ملاخات میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہم بات کر رہے ہیں اکبر منشی صاحب چیئرمن مینجنگ ڈیریکٹر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایکسس تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور اہم سوال جب انہا ہزاری جی کی بات چل رہی ہے جی تو کرپشن اینڈ ہیومن رائٹس یہ بڑا ہی جو ہے ایک خود سے ایک سبجیکٹ ہے جس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی گیڈنگ انٹو پولیٹکس میں آکے پولیٹکس میں آکے آپ جو ہے کیسے یہ کرپشن کو یا کرپشن کی وجہ سے جو عوام سفر ہو رہی ہے یہ مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اس کو آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں جی کرپشنز تو ہمارے ہر ایک کے خون میں پہنچ چکا ہے we cannot throw him out کرپشن بولے تو it's not the کرپشن with the department people آج ایک عام آدمی ہے اس کو کوئی گورنمنٹ department میں کام ہے اس کو پتا ہے کہ میں اس کو دو سو روپے دوں گا تو میرا کام جلدی ہوگا میں ادھر جا کے دس ہزار کماؤں گا تو کرپشن کیدھر پیدا ہوتا ہے لینے والا نہیں کرتا ہے دینے والا بھی کرتا ہے تو ہم چاہتے ہیں the law اس طریقے سے کہ کرپشن نہ دینے کے لئے آدمی سوچے نہ لینے کے لئے تو اوچ جگہ پہ جا کے کرپشن دور ہو سکتا ہے and it will take a long time کرپشن one night میں نہیں ہو سکتا on the street نہیں ہو سکتا جو بھی ہوگا کانون بنے گا پالامین میں بنے گا وہی کانون کے اندر کرپشن دور ہوگا and it will take time slowly slowly جو وکٹمز جو لوگ سفر ہو رہے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے وہ جو ہے آپ سے کیسے کانٹیک کر سکتے ہیں یا کیسے آپ تک پہنچ سکتے ہیں see this question if you ask for a business man it's very easy marketing marketing کتنی اچھی ہوگی پیاری ہوگی اتنا لوگ جانیں گے سمجھے تو اسی طریقے سے ہم کو بھی ہماری marketing کرنا ضروری ہے اور میں ہر انجیور سے چاہتا ہوں اپنی marketing کریے لوگ تعلق پوچیے let people know about you تو جب جا کے آپ کے پاس آئیں گے یہ actually یہ گورنمنٹ میری نہیں ہے یہ country میری ہے گورنمنٹ تو ہر country میں ہوتی ہے اگر گورنمنٹ proper طریقے سے کام کرے گی تو there is no need of any انجیور انجیور کیوں ہیں to build up the link between the government and the local people وہ approach کیلئے اگر ہم ہمارا ایڈریس ہی نہیں پتا رہے گا تو ہمارے پاس بھی لوگ نہیں پوچیں گے اپ بیگ سیٹی میں تو ہم جانے جاتے ہیں what about the small people جس کو education کے لئے graduation کے لئے اس کو بھار جانا ہے کدھر approach کرے گا ایک گاؤ کا ایک گریب بچہ کدھر approach کرے گا گورنمنٹ دیپارٹمنٹ سے ڈڑھتا ہے ہمارا ڈریس پتا نہیں ہی سو we have to do a proper marketing in a village to village hard work ہے marketing بولے تو یہ نہیں commercial companies کرتی ہماری marketing اس طریقے کی ہماری marketing مہنط کی جب ہم گاؤں میں جائیں گے لوگ جانیں گے ان کی سیوہ کریں گے help کریں گے وہ ہمارے close ہوں گے ڈر رکل جائے گا very easy they can approach us یہ marketing میں یہ نہیں بولتا ہوں marketing بولتا ہوں مجھے کوئی مال بیچنا ہے نہیں marketing to bring the people close to you that way of marketing we do یہ ایک اور سوال ہے human right organization خدمت خلق کرنے کے لیے ہر انسان کر سکتا ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کیوں organization کی تو سب جگہ جورت ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے we are equally on the same platform it is very easy ایک common آدمی کو ڈر نہیں ہوتا ہے اگر میں یہ چیز میں ادھر وردی پین کے 3 star لگا کے بائٹ و اور میں کوئی ایک آدمی سے بات کرو تو وہ آدمی جت 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 جائے گا clear بات نہیں کرے گا لیکن میں اگر کوئی گاؤں میں ایک normal گریب کے گھر پہ بھی جاؤ تو وہ مجھ سے کھل کے بات کرے گا کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں تو ہم یہ دکھالنا چاہتے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے ایسے نہیں سمجھو ادھر کیا ہوتا وردی آجاتی ہے بھاؤ چینج ہو جاتے پوس مل جاتا ہے بھاؤ چینج ہو جاتے یہ دوری ہو گئی اگر یہ وردی کو سائیڈ میں رکھیں گے اور اپنا کام پہ دھیان رکھیں گے تو یہ دوری نہیں ہو گی اور ہم ایک دوسرے کو لنک کرتے آپ نہیں جاتے جاتے آپ رکھائے میں اور میں نہیں جاتے میں رکھائے آپ سمجھے بہت خوبصورت جہاں پہ ہم سیاست پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں وہیں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے آپ سے چونکہ آپ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کی پرابلم ہونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی کون سی ایسی قولیٹی ہونا چاہیے جس سے ہم ایسے نیتا کچھ چھونے ہیں نیکی وہ قولیٹی دے بیر دے کام ہوتے جاتی پہلی قولیٹی تو انسانیت کی ہونی چاہیے جو ہر انسان میں ہوتی ہے وہ بھول جاتا ہے وہ پولیٹیشن بن جاتا ہے وہ پولیٹیشن نہیں تھا آمار آپ نے اسے پولیٹیشن بنایا دیکھیں جب وہ پولیٹیشن بن جاتا ہے تو آمار آپ کو بھول جاتا ہے تو جو انسان نے ہمیں اور آپ کو بھول گیا اسے بھول جانا جرور ہیے and it is too لیٹ میں تو بلتا نو اپشن نو نیکس ٹائم نو چانس جو ایک بار آیا الیکشن میں کھڑا رہا جیت گیا وہ پولیٹیشن بن جاتا ہے فائیو یرز میں اس کے بعد میں نو چانس اس کو نیکس ٹائم مت کرو اوٹ کتنا بھی اچھا ادمی رہے گا انسان رہے گا وہ بگڑی آئے گا کیوں کیا اس کو اوٹ کون دیتا ہے گریب آدمی یا ریچ پیپل ریچ پیپل دے سلیپ ان دے ہاؤز الیکشن ٹائم میں 60% نون اوٹرز ہوتے 37% 40% اوٹرز ہوتے تو یہ جو 40% جو اوٹ دے کے ان کو لاتے ہیں یہ ان کو بھول جاتے اور یہ 40% میں سے 30% جو کریم میں یہ ان کے کام کرتے تو when the time comes just move them aside and bring a new person کہ وہ politician نہیں ہے اس میں انسانیت ہے caring ہے یہ وہ لوگوں کی سننے گا اور کیوں نہیں سننے گا ہر نیا آدمی کو change ہونے time لگتا ہے تو at least we will have one year two year breathing period تاکہ کیوں کچھ اچھا کری ہاں بھگڑنے کو time لگے گا ہر آدمی اگر مجھے بھی اگر میں ایک human right access چلا تو میں بھی انسان ہوں کل کو میں politician بن گیا اگر میں politician بنا تو جب میں وجہ ملے گی شورت ملے گی تو مجھے میری حرکت بھگڑے گی تو بھگڑنے کو ایک سال لگے گا دو سال لگے لیکن کامل complete five years میں میں تیار ہو جاؤں پککا politician تو پککا politician چاہیے نہیں بھائی نئے کو لاؤ chance دو بس خلاس بہت اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ سے تو اب آگے جو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے future plans اور کیا projects آپ کرنا چاہتے ہیں سی سر آل تیل یو future planning ہمار یہ ہے جو بھی اگر تمہارے میں کھڑے رہنے کی خواہش ہے یو کن بی ون اپ ڈیٹ ہم تو یہ نہیں بولیں گے ہمارے پاس بندے ہم تو وہی بندے کو نجید کریں گے جو بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے سمجھے تو بس future planning یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم محنت کرے انسانیت کی طرف کام کرے لوگوں کی مدد کرے اور بس یہ پرابلم ہے اور ایٹس اگرون پرابلم یا انڈیا نوٹ انڈیا اگروس دی گلوپ جو ہمارے بزرگ ہے ان لوگ کی مسائل ہے ان کو حل کرنے کے لئے آپ کی اورگنائزیشن جو ہے کیا کر رہی ہے سی سر سنیر سیٹیزن میں ہمارے پاس کوئی کیٹیگری نہیں ہے ریچ پور اور میڈل کلاس دیا ایکوالی سیم ٹو اس ویڈر دیا تو ریچ میڈل اور ویڈی پور کیوں جو بھی گورنمنٹ نے کیا آج تلق یا تو سنیر سیٹیزن کو پتا ہی نہیں انہیں تلق پہنچا ہی نہیں کیا گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی گورنمنٹ کیا کر رہی کیا اویرنیس نہیں تو ہم نے جیسے ایک سنیر سیٹیزن میمبرشپ رکھا لیا فری آف کاسٹ وی انوائیڈ دیم اور جو بھی گورنمنٹ کے طرف سے دیا جاتا سبسٹیڈیز یا جو بھی انونس کیا جاتا وی اسپلین دیم اس کا بینیفیٹ بتایا جاتا دوسرا ہمارے ملک میں ایک لنک بہت پور ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے اگر پولیس سٹیشن جانا تو آدمی دس بار سوچتا ہے میں پولیس سٹیشن جاؤ نہیں جاؤ جاؤ نہیں جاؤ ویسا سنیر سٹیجن کے بھی دل میں خوف ہے کیا میں جاؤں گا میرا کام ہوگا نہیں ہوگا وہ اس کو پتا چلے گا I have seen many سنیر سٹیجن جس پہ ہم آپ کے ساتھ اگر آپ کو کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ سے پرابلم میں آپ کے بچوں سے پرابلم میں ہم آپ دوسرا میں ہی بہت خوبصورت اچھا کام کر رہے ہیں اور اچھا اچھا جذبہ ہے اور آگے بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری دعائیں اور نیک تمنایں آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے آپ کے ارگنیزیشن کے ایکٹیوٹیز بھی دیکھیں گے ہم دیفرنٹ سٹیٹس میں بھی انشاءاللہ ان پولٹکس آلسو انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آج آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے ساری انفرمیشن شیئر کیے ہمارے ناظرین کے ساتھ تو بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ سن رہے تھے اکبر منشی صاحب چیرمن مینجنگ ڈیریکٹر انٹرنیشنل ہیومن ایکسس امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اب دیجئے اثر خان کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت اور دیکھتے رہیے منصف ٹی وی موسیقی